آپ کو پتا ہے کہ یہ سی آئی پی کوالیجن فار انکلوسیو پاکستان کے امبریلہ کے انڈر ہم پورے پاکستان میں بشمول گلگت بلستان اس کے ممبر آرگنیزیشن خواتین کی جو سیاسی اور جمہوری عمل میں شرکت کو یقینی بنانے کے حوالے سے مختلف جو نویت کی سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہیں ریم پروجیکٹ یعنی رائٹس فار مارجنلائز پیپل کے کا جو پروگرام ہے اس کے انڈر یہاں پہ گلگت میں پن اور وی جو آرگنیزیشن ہے وہ مل کے دیموکریٹک ایمپاورمنٹ آف وومن پہ کام کریں تاکہ خواتین کی جمہوری اور سیاسی عمل میں شرکت کو یقینی بنایا جائے اور ان کے اس کردار کو محصر بنا کر خواتین کے جو مسائل ہے خصوصا سیاسی حوالے سے ہے وہ یا جمہوری حوالے سے یا معاشی حوالے سے یا ہمارے جو سماجی مسائل ہیں ان کو خواتین اپنی پولیٹیکل پاٹسپیشن سے بہتر طریقے سے حل کر سکتی ہیں اس کے لئے ہم ہمارا تھوڑا سا فوکس یہ ہے کہ جیسے آج کی یہ نشست ہوئی اس میں مختلف جو خواتین سیاسی بیگراؤن رکھنے والے خواتین سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ اور خاص کر ہماری صحافی اور رائٹرز خواتین و حضرات نے حصہ لیا تاکہ ہم آنے والے جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس حوالے سے خواتین کی جو کارکردگی ہے یا خواتین کی جو ان انتخابات کے حوالے سے ان کی شمولیت کو یقینی بنائیں یعنی وہ خواتین زیادہ زیادہ کانٹس کریں اور چونکہ گلگت بلدیاتی جو ایکٹ ہے دو ہزار چودہ اس کے تحت یہ انتخابات ہوں گے اور اس میں خواتین کو تین تیس فیصد جو نمائندگی ہے وہ براہ راست چونکہ نہیں ہے وہ مختلف جو ان کی تین تیس فیصد نمائندگی ہے وہ جو ممبرز منتخب ہو کے آئیں گے وہ پھر فردر اپنے اپنے پارٹی کے خواتین کو منتخب کریں گے تو اس لئے ہماری کوشش ہے کہ بہت زیادہ زیادہ خواتین انتخابات میں تیسیل لیول پہ یو سی لیول پہ ڈسٹرک کونسل لیول پہ اور پھر میوسپلٹی میں زیادہ زیادہ وہ انتخابات میں حصہ لے کے اپنی نمائندگی کو یقینی بنائے تاکہ ان کے مسائل ان فورمز پہ یہ جو پولٹیکل فورمز ہیں یا جو بلدیاتین جو ادارے ہیں ان میں اپنا جمہوری اور سیاسی کردار ادا کر کے گلگمدستان کے خواتین کو جو درپیش مسائل ہے وہ ان فورمز پہ حل کر سکے اور خاص کر یہاں پہ جو ایشیوز خواتین نے آج کے اس میٹنگ میں ہائلائٹ کیے ہیں یا انہوں نے بتایا کہ خواتین کو سماجی شعبے کے حوالے سے معاشی مسائل بھی ہیں اچھا کلچرل ٹرڈیشنل لیول پہ بھی ہیں فیملی کی طرف سے بھی ایشیوز ہیں اور اس کے علاوہ ایڈوکیشن ریلیٹڈ کچھ ایشیوز ہیں کچھ علاقوں میں تعلیم کی کمی کی وجہ سے بھی یہ خواتین اب تاں برپور کردار سیاسی کردار ادا نہیں پا رہی ہیں اس لئے انہوں نے سجست کیا کہ اس حوالے سے ایک تو ہمارے جو نمائندے ہیں جو ہماری اسمبلیو میں ہیں وہ قانون سازی کے ذریعے سے خواتین کی زیادہ زیادہ شمولیت اور پھر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں مختلف جو بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے جو پارٹی لیڈرز ہیں وہ زیادہ زیادہ خواتین کو اپنے پارٹی کی طرف سے نومینیٹ کرے تاکہ وہ ان بدیاتی انتخابات میں حصہ لے کے خواتین کے مسائل کو جمہوری اور جو سیاسی عمل ہے اس کے ذریعے سے ان مسائل کو حل کرنے کے میں اپنا کردار ادا کر سکے تو اس حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ خاص کر جو میڈیا کا بڑا اہم کردار ہے شعور اجاگر کرنے میں بھی سیاسی اور جمہوری عمل میں خواتین کے عمل یا خواتین کردار کے حوالے سے شعور اجاگر کرنے میں ایڈوکیسی کرنے میں یعنی وقالت کرنے میں اور اس کے علاوہ جو اورالپورے معاشرے کے اندر ایک مصبت تبدیلی اس حوالے سے اگر میڈیا کا جو کردار ہے اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے تاکہ ہمارے جو مختلف مسائل اس سیاسی اور جمہوری عمل کے دوران خواتین کو درپیہ جو مسائل ہیں ان کے حل میں میڈیا اپنا برپور کی دار ادا کر سکتا ہے موسیقی موسیقی